صفیان بن عینہ نے کہا کہ میں نے عمرو بن دینار سے پوچھا کیا تم نے جابر بن عبداللہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی میں آیا اور وہ تیر لیے ہوئے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ان کی نوکیں تھامے رکھو صحیح بخاری حدیث نمبر 451 ابو موسیٰ اشعر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص ہماری مساجد یا ہمارے بازاروں میں تیر لیے ہوئے چلے تو ان کا پھل تھامے رہے ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو زخمی کر دے صحیح بخاری حدیث نمبر 452 عبد الرحمن بن عوف نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر گواہ بنا رہے تھے کہ مائے تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ اے حسان اللہ کے رسول کی طرف سے مشرکوں کو اشعار میں جواب دو اور اے اللہ حسان کی روح القدس کے ذریعے مدد کر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں گواہ ہوں بے شک میں نے حضور سے یہ سنا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 453 اروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن ہجرے کے دروازے پر دیکھا اس وقت حبشہ کے کچھ لوگ مسجد میں نیزوں سے کھیل رہے تھے ہتھیار چلانے کی مشق کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی چادر میں چھپا لیا تاکہ میں ان کا کھیل دیکھ سکوں صحیح بخاری حدیث نمبر 454 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جبکہ حبشہ کے لوگ چھوٹے نیزوں بھالوں سے مسجد میں کھیل رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 455 عمرہ بنت عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لونڈی ان سے اپنی کتابت کے بارے میں مدد لینے آئیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم چاہو تو میں تمہارے مالکوں کو یہ رقم دے دوں اور تمہیں آزاد کرا دوں اور تمہارے اولا کا تعلق مجھ سے قائم ہو اور بریرہ کے آقاؤں نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر آپ چاہیں تو جو قیمت باقی رہ گئی ہے وہ دے دیں اور ولا کا تعلق ہم سے قائم رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس عمر کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بریرہ کو خرید کر آزاد کرو اور ولا کا تعلق توسی کو حاصل ہو سکتا ہے جو آزاد کرائے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے صفیان نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ یوں کہا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ایسی شرائط کرتے ہیں جن کا تعلق کتاب اللہ سے نہیں ہے جو شخص بھی کوئی ایسی شرط کرے جو کتاب اللہ میں نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اگرچہ وہ سو مرتبہ کر لے اس حدیث کی روایت مالک نے یہیہ کے واسطے سے کی وہ عمرہ سے کہ بریرہ اور انہوں نے ممبر پر چڑھنے کا ذکر نہیں کیا علی بن مدینی نے کہا یہیہ بن سعید قطان اور عبدالوہاب نے یہیہ بن سعید سے انہوں نے عمرہ سے ایسے ہی روایت کیا اور جعفر بن عون نے یہیہ بن سعید سے یوں نقل کیا کہ میں نے عمرہ سے سنا انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ سے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو چھپن قعب بن مالک نے مسجد نبوی میں عبداللہ بن عبی حضرت سے اپنے قرض کا تقاضہ کیا اور دونوں کی گفتگو بلند آوازوں سے ہونے لگی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حجرے سے سن لیا آپ پردہ ہٹا کر باہر تشریف لائے اور پکارا قعب قعب رضی اللہ تعالی عنہ بولے ہاں حضور فرمائیے کیا ارشاد ہے آپ نے فرمایا کہ تم اپنے قرض میں سے اتنا کم کر دو آپ کا اشارہ تھا کہ آدھا کم کر دیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے بخوشی ایسا کر دیا پھر آپ نے ابن عبی حضرت سے فرمایا اچھا اب اٹھو اور اس کا قرض ادا کرو جو آدھا معاف کر دیا گیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو ستاون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک حبشی مرد یا حبشی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی ایک دن اس کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطالق دریافت فرمایا لوگوں نے بتایا کہ وہ تو انتقال کر گئی آپ نے اس پر فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہ بتایا مجھے اس کی قبر بتلاو پھر آپ قبر پر تشریف لائے اور اس پر نماز پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو اٹھاون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب سور بقرہ کی سعود سے مطالق آیات نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور ان آیات کی لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی پھر فرمایا کہ شراب کی تجارت حرام ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو انسٹھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت یا مرد مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا ابو رافع نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ عورت ہی تھی پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی کہ آپ نے اس کی قبر پر نماز پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو ساٹھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ رات ایک سرکش جن اچانک میرے پاس آیا یا اسی طرح کی کوئی بات آپ نے فرمائی وہ میری نماز میں خلل ڈالنا چاہتا تھا لیکن خداون تعالی نے مجھے اس پر قابو دے دیا اور میں نے سوچا کہ مسجد کے کسی ستون کے ساتھ اسے باندھ دوں تاکہ سب کو تم سب بھی اسے دیکھو پھر مجھے اپنے بھائی سلمان کی یہ دعا یاد آگئی جو سورہ سواد میں ہے اے میرے رب مجھے ایسا ملک عطا کرنا جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو راوی حدیث روح نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شیطان کو ظلیل کر کے دھتکار دیا سحی بخاری حدیث نمبر 461 سعید بن عبی سعید مقبری نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوار نجد کی طرف بھیجے جو تعداد میں تیس تھے یہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو جس کا نام سمامہ بن حسال تھا پکڑ کر لائے انہوں نے اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تیسرے روز سمامہ کی نیک طبیعت دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ سمامہ کو چھوڑ دو رہائی کے بعد وہ مسجد نبوی سے قریب ایک خجور کے باغ تک گئے اور وہاں غسل کیا پھر مسجد میں داخل ہوئے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو باست حشام بن عروہ نے اپنے باپ عروہ بن زبیر کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا کہ غزوہ خندق میں سعاد رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو کی ایک رگ اکحل میں زخم آ گیا تھا ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک خیمہ نصب کرا دیا تاکہ آپ قریب رہ کر ان کی دیکھ بھال کیا کریں مسجد ہی میں بنی غفار کے لوگوں کا بھی ایک خیمہ تھا سعاد کے زخم کا خون جو رگ سے بکسرت نکل رہا تھا بہ کر جب ان کے خیمے تک پہنچا تو وہ ڈر گئے انہوں نے کہا کہ اے خیمے والو تمہاری طرف سے یہ کیسا خون ہمارے خیمے تک آ رہا ہے پھر انہیں معلوم ہوا کہ یہ خون سعاد کے زخم سے بہ رہا ہے حضرت سعاد رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی زخم کی وجہ سے انتقال ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمبر 463 عروہ بن زبیر نے زینب بنت ابی سلمہ سے انہوں نے ام المومنین ام سلمہ سے روایت کیا ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت الودا میں اپنی بیماری کا شکوا کیا میں نے کہا کہ میں پیدل تواف نہیں کر سکتی تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے پیچھے رہ اور سوار ہو کر تواف کر پس میں نے تواف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیت اللہ کے قریب نماز میں آیت وَتْتُّرِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ کی تلاوت کر رہے تھے صحیح بخاری حدیث تمبر 464 انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ دو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے ایک عباد بن بشر اور دوسرے صاحب میرے خیال کے مطابق اسید بن حزیر تھے رات تاریخ تھی اور دونوں اصحاب کے پاس روشن چراخ کی طرح کوئی چیز تھی جس سے ان کے آگے آگے روشنی پھیل رہی تھی پس جب وہ دونوں اصحاب ایک دوسرے سے جدہ ہوئے تو ہر ایک کے ساتھ ایک ایک چراغ رہ گیا جو گھر تک ساتھ رہا صحیح بخاری حدیث تمبر 465 ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے رہنے میں اختیار دیا کہ وہ جس کو چاہے اختیار کرے بندے نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے یعنی آخرت یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر خدا نے اپنے کسی بندے کو دنیا اور آخرت میں سے کسی کو اختیار کرنے کو کہا اور اس بندے نے آخرت پسند کر لی تو اس میں ان بزرگ کے رونے کی کیا وجہ ہے لیکن یہ بات تھی کہ بندے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے اور ابو بکر ہم سے زیادہ جاننے والے تھے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ابو بکر آپ روئیے مت اپنی صحبت اور اپنی دولت کے ذریعے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے آپ ہی ہیں اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن جانی دوستی تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتی اس کے بدلے میں اسلام کی برادری اور دوستی کافی ہے مسجد میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کے دروازے کے سوا تمام دروازے بند کر دیے جائیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو چھے سٹھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں باہر تشریف لائے سر سے پٹی بندھی ہوئی تھی آپ ممبر پر بیٹھے اللہ کی حمد و سنا کی اور فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو اور اگر میں کسی کو انسانوں میں جانی دوست بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا لیکن اسلام کا تعلق افضل ہے دیکھو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھرکی چھوڑ کر اس مسجد کی تمام کھرکیاں بند کر دی جائیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو سڑ سٹھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے اور مکہ فتح ہوا تو آپ نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا جو کعبے کے متولی چابی بردار تھے انہوں نے دروازہ کھولا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال عسامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ چاروں اندر تشریف لے گئے پھر دروازہ بند کر دیا گیا اور وہاں تھوڑی دیر تک ٹھہر کر باہر آئے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر بلال سے پوچھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر کیا کیا انہوں نے بتایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز پڑھی تھی میں نے پوچھا کس جگہ کہا کہ دونوں ستونوں کے درمیان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ پوچھنا مجھے یاد نہ رہا کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 468 سعید بن عبی سعید مقبری نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سواروں کو نجد کی طرف بھیجا تھا وہ لوگ بنی حنیفہ کے ایک شخص سمامہ بن عصال کو بطور جنگی قیدی پکڑ لائے اور مسجد کے ایک ستون سے بانگ دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 479 سعیب بن یزید نے بیان کیا کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا ہوا تھا کسی نے میری طرف کنکری پھینکی میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ سامنے جو دو شخص ہیں انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ میں بلال آیا آپ نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے یا یہ فرمایا کہ تم کہاں رہتے ہو انہوں نے بتایا کہ ہم تعائف کے رہنے والے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیئے بغیر نہ چھوڑتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز اونچی کرتے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 470 عبداللہ بن قعب بن مالک کو ان کے باپ قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے عبداللہ بن حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے ایک قرض کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے اندر تقاضہ کیا دونوں کی آواز کچھ اونچی ہو گئی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حجرے سے سن لیا آپ اٹھے اور حجرے پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹایا آپ نے قعب بن مالک کو آواز دی اے قعب قعب بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ اپنا آدھا قرض معاف کر دے حضرت قعب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے معاف کر دیا آپ نے ابن ابی حضرت سے فرمایا اچھا اب چل اٹھ اس کا قرض ادا کر صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو اکھتر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جبکہ اس وقت آپ ممبر پر تھے کہ رات کی نماز یعنی تحجد کس طرح پڑھنے کے لیے آپ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ دو دو رکعت کر کے پڑھے اور جب صبح قریب ہونے لگے تو ایک رکعت پڑھ لے یہ ایک رکعت اس ساری نماز کو تاق بنا دے گی اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ رات کی آخری نماز کو تاق رکھا کرو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 472 ایوب سختیانی نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ دے رہے تھے آنے والے نے پوچھا کہ رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے آپ نے فرمایا دو دو رکعت پھر جب طلوس صبح صادق کا اندیشہ ہو تو ایک رکعت و بطر کی پڑھ لے تاکہ تُو نے جو نماز پڑھی ہے اسے یہ رکعت تاق بنا دے اور امام بخاری نے فرمایا کہ ولید بن کسیر نے کہا کہ مجھ سے عبیداللہ بن عبداللہ عمری نے بیان کیا عبداللہ بن عمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی جبکہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 473 ابو واقد لیسی حارس بن عوف نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ تین آدمی باہر سے آئے دو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری کی غرض سے آگے بڑھے لیکن تیسرا چلا گیا ان دو میں سے ایک نے درمیان میں خالی جگہ دیکھی اور وہاں بیٹھ گیا دوسرا شخص پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا تو واپس ہی جا رہا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ان تینوں کے متعلق ایک بات نہ بتاؤں ایک شخص تو خدا کی طرف بڑھا اور خدا نے اسے جگہ دی یعنی پہلا شخص رہا دوسرا تو اس نے لوگوں میں گھسنے سے شرم کی اللہ نے بھی اس سے شرم کی تیسرے نے مو پھیر لیا اس لیے اللہ نے بھی اس کی طرف سے مو پھیر لیا صحیح بخاری حدیث نمبر 474 عباد بن تمیم نے اپنے چچا عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چت لیٹے ہوئے دیکھا آپ اپنا ایک پاؤں دوسرے پر رکھے ہوئے تھے ابن شہاب زہری سے مروی ہے وہ سعید بن مصیب سے روایت کرتے ہیں کہ عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح لیٹتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 475 عربہ بن زبیر نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو اپنے ماں باپ کو مسلمان ہی پایا اور ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام دن کے دونوں وقت ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں ایک ترقیب آئی تو انہوں نے گھر کے سامنے ایک مسجد بنا لی وہ اس میں نماز پڑھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے مشرقین کی عورتیں اور ان کے بچے وہاں تعجب سے سنتے اور کھڑے ہو جاتے اور آپ کی طرف دیکھتے رہتے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رونے والے آدمی تھے جب قرآن کریم پڑھتے تو آنسوں پر قابو نہ رہتا قریش کے مشرق سردار اس صورتحال سے گھبرا گئے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو چھے اتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں گھر کے اندر یا بازار دکان وغیرہ میں نماز پڑھنے سے پچیس گناہ ثواب زیادہ ملتا ہے کیونکہ جب کوئی شخص تم میں سے وضو کرے اور اس کے آداب کا لحاظ رکھے پھر مسجد میں صرف نماز کی غرض سے آئے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک درجہ اس کا بلند کرتا ہے اور ایک گناہ اس سے معاف کرتا ہے اس طرح وہ مسجد کے اندر آئے گا مسجد میں آنے کے بعد جب تک نماز کے انتظار میں رہے گا اسے نماز ہی کی حالت میں شمار کیا جائے گا اور جب تک اس جگہ بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمتِ خداوندی کی دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بخش دے اے اللہ اس پر رحم کر جب تک کہ ریح خارج کر کے وہ فرشتوں کو تکلیف نہ دے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو ستکتر عبداللہ بن عمرو بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمرو تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برے لوگوں میں رہ جاؤگے اس طرح یعنی آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں کر کے دکھ لائیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو اسی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے امارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے اور آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو اکیاسی محمد بن سیرین نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو پہر کے بعد کی دو نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھائی زہر یا عاصر کی ابن سیرین نے کہا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام تو لیا تھا لیکن میں بھول گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ آپ نے ہمیں دو رکھت نماز پڑھا کر سلام پھیر دیا اس کے بعد ایک لکڑی کی لاتھی سے جو مسجد میں رکھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ بہت ہی خفا ہوں اور آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور ان کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا اور آپ نے اپنے دائیں رخصار مبارک کو بائیں ہاتھ کی ہتیلی سے سہارہ دیا جو لوگ نماز پڑھ کر جلدی نکل جایا کرتے تھے وہ مسجد کے دروازوں سے پار ہو گئے پھر لوگ کہنے لگے کہ کیا نماز کم کر دی گئی ہے حاضرین میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے لیکن انہیں بھی آپ سے بولنے کی ہمت نہ ہوئی انہی میں ایک شخص تھے جن کے ہاتھ لمبے تھے اور انہیں ذلیدین کہا جاتا تھا انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھول گئے یا نماز کم کر دی گئی ہے آپ نے فرمایا کہ نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں کوئی کمی ہوئی ہے پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا ذلیدین صحیح کہہ رہے ہیں حاضرین بولے کہ جی ہاں یہ سن کر آپ آگے بڑھے اور باقی رکعتیں پڑھیں پھر سلام پھیرا پھر تکبیر کہی اور صحف کا سجدہ کیا معمول کے مطابق یا اس سے بھی لمبا سجدہ کیا پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی پھر تکبیر کہی اور دوسرا سجدہ کیا معمول کے مطابق یا اس سے بھی طویل پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی لوگوں نے بار بار ابن سیرین سے پوچھا کہ کیا پھر سلام پھیرا تو وہ جواب دیتے کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ امران بن حسین کہتے تھے کہ پھر سلام پھیرا صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو بیاسی موسیٰ بن اقبا نے کہا کہ میں نے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ مدینے سے مکہ تک راستے میں کئی جگہوں کو ڈھونڈ کر وہاں نماز پڑھتے اور کہتے کہ ان کے باب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مقامات پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور موسیٰ بن اقبا نے کہا کہ مجھ سے نافے نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مطالق بیان کیا کہ وہ ان مقامات پر نماز پڑھتے تھے اور میں نے سالم سے پوچھا تو مجھے خوب یاد ہے کہ انہوں نے بھی نافے کے بیان کے مطابق ہی تمام مقامات کا ذکر کیا فقط مقام شرف روحہ کی مسجد کے مطالق دونوں نے اختلاف کیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو تیرہ سی موسیٰ بن اقبا کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے قصد سے تشریف لے گئے اور حجت الودا کے موقع پر جب حج کے لیے نکلے تو آپ نے ذو الحالفہ میں قیام فرمایا ذو الحالفہ کی مسجد کے قریب آپ ایک ببول کے درخت کے نیچے اترے اور جب آپ کسی جہاد سے واپس ہوتے اور راستہ ذو الحالفہ سے ہو کر گزرتا یا حج یا عمرے سے واپس ہوتی تو آپ وادی اتیق کے نشیبی علاقے میں اترتے پھر جب وادی کے نشیب سے اوپر چڑھتے تو وادی کے بالائی کنارے کے اس مشرقی حصے پر پڑاؤ ہوتا جہاں کنکریوں اور ریت کا کشادہ نالا ہے یعنی بتحا میں یہاں آپ رات کو صبح تک آرام فرماتے یہ مقام اس مسجد کے قریب نہیں ہے جو پتھروں کی بنی ہے آپ اس ٹیلے پر بھی نہیں ہوتے جس پر مسجد بنی ہوئی ہے وہاں ایک گہرا نالا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہی نماز پڑھتے اس کے نشیب میں ریت کے ٹیلے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھا کرتے تھے کنکریوں اور ریت کے کشادہ نالی کی طرف سے سیلاب نے آ کر اس جگہ کے آثار و نشانات کو پاٹھ دیا ہے جہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 484 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نافع سے یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نماز پڑھی جہاں اب شرف روحہ کی مسجد کے قریب ایک چھوٹی مسجد ہے عبداللہ بن عمر اس جگہ کی نشاندہی کرتے تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی کہتے تھے کہ یہاں تمہارے دائیں طرف جب تم مسجد میں قبلہ روح ہو کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو جب تم مدینہ سے مکہ جاؤ تو یہ چھوٹی سی مسجد راستے کے دائیں جانب پڑتی ہے اس کے اور بڑی مسجد کے درمیان ایک پتھر کی مار کا فاصلہ ہے یا اس سے کچھ کم زیادہ صحیح بخاری حدیث نمبر 485 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس چھوٹی پہاڑی کی طرف نماز پڑھتے جو روحہ کے آخری کنارے پر واقع ہے اور یہ پہاڑی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں راستے کا کنارہ ہے اس مسجد کے قریب جو اس کے اور روحہ کے آخری حصے کے بیچ میں ہے مکہ کو جاتے ہوئے اب وہاں ایک مسجد بن گئی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ اس کو اپنے بائیں طرف مقابل میں چھوڑ دیتے تھے اور آگے بڑھ کر خود پہاڑی آر قد طیبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب روحہ سے چلتے تو زہر کے نماز اس وقت تک نہ پڑھتے جب تک اس مقام پر نہ پہنچ جاتے جب یہاں آ جاتے تو زہر پڑھتے اور اگر مکہ سے آتے ہوئے صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے یا سہر کے آخر میں وہاں سے گزرتے تو صبح کی نماز تک وہیں آرام کرتے اور فجر کی نماز پڑھتے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو چھے آسی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے دائیں طرف مقابل میں ایک گھنے درخت کے نیچے وسیع اور نرم علاقے میں قیام فرماتے جو قریہ رویسہ کے قریب ہے پھر آپ اس ٹیلے سے جو رویسہ کے راستے سے تقریباً دو میل کے فاصلے پر ہے چلتے تھے اب اس درخت کا اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہے اور درمیان میں سے دہرا ہو کر جڑ پر کھڑا ہے اس کی جڑ میں ریت کے بہت سے ٹیلے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو ستاسی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نافع سے یہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریہ ارج کے قریب اس نالے کے کنارے نماز پڑھی جو پہاڑ کی طرف جاتے ہوئے پڑھتا ہے اس مسجد کے پاس دو یا تین قبریں ہیں ان قبروں پر اوپر تلے پتھر رکھے ہوئے ہیں راستے کے دائیں جانب ان بڑے پتھروں کے پاس جو راستے میں ہیں ان کے درمیان میں ہو کر نماز پڑھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریہ ارج سے سورج جھلنے کے بعد چلتے اور زہر اسی مسجد میں آ کر پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو اٹھاسی عبداللہ بن عمر نے نافع سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے بائیں طرف ان گھنے درختوں کے پاس قیام فرمایا جو ہر شاہ پہاڑ کے نزدیک نشیب میں ہیں یہ ڈھلوان جگہ ہر شاہ کے ایک کنارے سے ملی ہوئی ہے یہاں سے عام راستے تک پہنچنے کے لیے تیر کی مار کا فاصلہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بڑے درخت کی طرف نماز پڑھتے تھے جو ان تمام درختوں میں راستے سے سب سے زیادہ نزدیک ہے اور سب سے لمبا درخت بھی یہی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو نواسی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نالے میں اترا کرتے تھے جو وادی مرز زہر ان کے نشیب میں ہے مدینہ کے مقابل جبکہ مقام سفراوات سے اترا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھلوان کے بالکل نشیب میں قیام کرتے تھے یہ راستے کے بائیں جانب پڑتا ہے جب کوئی شخص مکہ جا رہا ہو راستے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل کے درمیان صرف ایک پتھر ہی کے مار کا فاصلہ ہوتا صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو نوے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام زی طوا میں قیام فرماتے اور رات یہیں گزارہ کرتے تھے اور صبح ہوتی تو نماز فجر یہیں پڑھتے مکہ جاتے ہوئے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ ایک بڑے سے ٹیلے پر تھی اس مسجد میں نہیں جو اب وہاں بنی ہوئی ہے بلکہ اس سے نیچے ایک بڑا ٹیلہ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو اکانوے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے دونوں کونوں کا رخ کیا جو اس کے اور جبل طویل کے درمیان کعبے کی سمت ہیں آپ اس مسجد کو جو اب وہاں تعمیر ہوئی ہے اپنی بائیں طرف کر لیتے ٹیلے کے کنارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ اس سے نیچے سیاہ ٹیلے پر تھی ٹیلے سے تقریباً دس ہاتھ چھوڑ کر پہاڑ کی دونوں گھاٹیوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے جو تمہارے اور کعبے کے درمیان ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو بانوے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا اس زمانے میں میں بالغ ہونے والا ہی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے لیکن دیوار آپ کے سامنے نہ تھی میں صف کے بعض حصے سے گزر کر سواری سے اترا اور میں نے گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور صف میں داخل ہو گیا پس کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو تیرانوے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن مدینے سے باہر تشریف لے جاتے تو چھوٹے نیزے کو گاڑنے کا حکم دیتے وہ جب آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا تو آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی کیا کرتے تھے مسلمانوں کے خلافہ نے اسی وجہ سے برچھا سعات رکھنے کی عادت بنا لی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو چورانوے شعبہ نے بیان کیا عون بن عبی جحیفہ سے کہا میں نے اپنے باپ وحب بن عبداللہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بدحہ میں نماز پڑھائی آپ کے سامنے انزہ ڈنڈا جس کی نیچے پھل لگا ہوا ہو گار دیا گیا تھا چونکہ آپ مسافر تھے اس لیے زہر کی دو رکت اور اثر کی دو رکت ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو پچانوے سحل بن سعاد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کی جگہ اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزر سکنے کا فاصلہ رہتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو چھے آنوے سلمہ بن اکور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسجد کی دیوار اور ممبر کے درمیان بکری کے گزر سکنے کے فاصلے کے برابر جگہ تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو ستانوے نافے نے عبداللہ بن عمر تعالیٰ عنہ کے واسطے سے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برچھا گار دیا جاتا آپ اس کی طرف نماز پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو اٹھانوے عون بن عبی جحیفہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے باپ ابو جحیفہ وحب بن عبداللہ سے سنا انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو پہر کے وقت باہر تشریف لائے آپ کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کیا گیا جس سے آپ نے وضو کیا پھر ہمیں آپ نے زہر کی نماز پڑھائی اور آثر کی آپ کے سامنے انزہ گار دیا گیا تھا اور عورتیں اور گدھے پر سوار لوگ اس کے پیچھے سے گزر رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سونے نانوے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک اور لڑکا آپ کے پیچھے پیچھے جاتے ہمارے ساتھ اکازہ ڈنڈا جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا ہو یا چھڑی یا انزہ ہوتا اور ہمارے ساتھ ایک چھاگل بھی ہوتا تھا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فارغ ہو جاتے تو ہم آپ کو وہ چھاگل دے دیتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو آپ کے پیچھے been جاگل 1914 موسیقی